بندو کمار جی کا سوال ہے آپ اس کے لئے ان کے لئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو بتائیے سارا پیسہ صرف اور سرف زمین میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت اچھی بات ہے سواتھی میں آنسلی میں آؤٹ این آؤٹ فینینشل انویسمنٹ والا بندہ ہوں جو بھی میرا ویوز ہے اس کو تھوڑا پنچ اف سالٹ کے ساتھ میں لیجی بسکلی بکوز میرے لیہات سے فینینشل انویسمنٹ is the most liquid asset class آپ کو جب لیکوڈیٹی کی آغشرتہ پڑے جب emergency corpus ہو آپ نکال سکتے ہیں اور land on the other extreme is the most illiquid asset class سب سے مشکل اگر کسی چیز سے چھٹکارہ پانا یا جس کو بیچنا یا صحیح مارکٹ کے نام پر بیچنا ہے اگر کچھ تو وہ ہے land land کا maintenance, encroachments اس پہ کل کو کہیں پر بھی کچھ legal cases آنے کا ڈر وہ صحیح جگہ ہے نہیں ہے بہت سارے بہت سارے اس میں متے ہوتے ہیں شاید میں اس معنی میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو properties پہ right view دے پاؤں but land اگر کہیں بہت ہی strategic location ہے اور کچھ extraordinary situation ہو جائے تب ہی وہ ایک بہت بڑا اچھا financial investment بنتا ہے but otherwise میں نے بہت ایسے cases دیکھے ہیں جہاں land میں لوگوں کا پیسہ generally اٹکتا ہی ہے لمبے سالے پر اگر loan لے کے آپ land لے رہے ہیں اور سارا پیسہ وہاں لگا رہے ہیں تو یہ anyways ایک بہت ہی غلط strategy ہے ہر طرح کا asset class پہلے اپنا ایک financial asset financial corpus build کریے جہاں پر آپ کی ساری ضروری ہو سکے اس کے بعد دوسرے assets لے سکتے ہیں جو کی long term اور illiquid سب سے پہلے liquid assets build کریے بہت ہی